دوستو میں ہوں وی کے شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جیرن نیوز بورڈر سیکیورٹی فورس ایسی فورس جسے ہم پرثم سرکشہ پرہلی کے نام سے جانتے ہیں لیکن جب جب بات آتی شانتی کی تو شانتی کے سمجھ میں دیش کے بیتر وہ اپنی جمعاریوں سے مو نہیں موڑتے اور ایسے خاص کرتک کرتے ہیں جس سے دیش کو گورو محسوس ہوتا ہے جب کبھی ہم گرتندہ دیوست کی پریڈ دیکھتے ہیں تو راج پت پر سینہ چوڑا کر کے بولٹ پر سوار ہو کر بورڈر سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی جب ٹکڑی نکلتی ہے تو اس پر نہ کیونکہ بچوں کو یوان کو بلکہ بڑے لوگوں کو بھی گرو ہوتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹر سیکل کو چلانا اور خاص طور پر رائل انفیلڈ ڈی 350 موٹر سیکل کو چلانا آسان کام ہے بھاری بھر کم اس موٹر سیکل کو چلانے کے لیے ایک بھاری بھر کم ججبہ بھی چاہیے لیکن بورڈر سیکیورٹی فورس کی جامس ٹیم نے وہ کر دکھایا جس سے اسمبھاؤں مانا جا رہا تھا اور یہ ایک ریکارڈ ایسا ریکارڈ تھا جنہی کی اس موٹر سیکل پر ایک پول جو ساڑھے سولہ فوٹ اونچا تھا اور ایک سیڈی جو ساڑھے سولہ فوٹ اونچی تھی اس پر سوار ہو کر ان جامسوں نے لگا تار دس گھنٹے چوتیس میٹر ستائیس سیکنڈ کا سفر تے کیا جو ایک نیا بیش کرتی من بنا اس جامس ٹیم کے دونوں سے پیسہ گارہ آج جیرے نیو سٹوڈیو میں موجود ہیں اور بہت ہی گرد کا بشہ ہے کہ ہم آپ سے ان کا سکشاتکار کرانے جانے ہیں بہت بہت سواغت ہے سراغ درشکو میرے بائیوں اور ہیں انسپیکٹر افدیش سنگھ جی اور ان کے ساتھ میں ہے ہیڈ کانسٹیبل درویش بابا جی ان دونوں نے یہی چوبیس طریق کو جو کارنامہ کرایا وہ سبھی آپ جانتے ہیں لیکن آخر یہ جو بھاونا جگی یہ ریکارڈ بنانے کی جو بات ان کے جہن میں آئی وہ کس طرح سے آئی اور کس طرح سے نے ریکارڈ کو واسطہ میں ساکر کر کے دکھایا جانتے ہیں اپنے بی ایس اف کا نام اچھا کروں نہ کہ بھل بی ایس اف کا بلکہ دیش کا یہ کب کی بات ہے جب یہ بھاونا آپ کے مند میں آئے کونسے سنگ کی بات ہے یہ سن دوہجارت پندرہ میں یہ بھاونا آئی ہے دوہجارت پندرہ میں اپنے ڈھان لیا کہ ڈیرے ڈیویلز کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور آگے نکلنا ہے جی جی تو اس ٹائم پر میں نے یہ سوچ لیا اور اس ٹائم سے ہی میں لگاتار ابھیاس رہا جی اور ہم لوگوں کا ابھیاس کچھ اس قدر ہو گیا کہ میرے گروہ دربیش بابو اور میں دونوں ایک دوسرے کے کڑے پرتیدواندھی بن گئے گراؤنڈ کے باہر بھائیوں جیسا رہنا اور ابھیاس کے دوران گراؤنڈ میں ایک دوسرے کی پرتیدواندھیتا کو ہم لوگ بہت خوشی سے سویکار کرتے تھے اور ایک دوسرے کو چناؤتی دیتے رہے جی ایک دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے آپ اس میں جی عبدیر جی یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ملٹری کے نہیں سینہ کے کرتیدواندھ کو دھوست کرنے کا تھانا ڈے ڈیویلز کو پراز کرنے کی جو من مینچ ایک تھانی تو اس کے لیے کیا آپ کو پہلے اس بات کا کوئی انباب تھا کی موٹر سائیکل پر سیڑھی دھوکار چلانا ہے اس کا ٹریننگ کیسے لیں گے کیسے نہیں لیں گے یہ من میں خیار نہیں آیا نہیں جب میں چھوٹا تھا تو سینل کور کی دیر ڈے ڈیویل ٹیم کا دیکھتا تھا میں جی لیکن موٹر سائیکل پر لگی ہوئی سینڑھی کو کیسے چلائے جاتا یہ نہیں جانتا تھا جب میں بی ایس اف کی جانباز ٹیم میں سامل ہوا اور کچھ دن کے بعد میں ٹیم کپٹان کے پر پر آیا تو اس ٹائم پر میں نے اپنی اچھا جاہر کی کیونکہ ہیڈ کونسٹیبل دربیش بابو موٹر سائیکل کی سینڑھی میں کافی ماہر ہیں تو ان سے میں نے اپنی اچھا جاہر کی کیونکہ میرے مند میں وہ خیال آنے لگ گیا تھا کی کیپٹان جیتے میرے سہواج کا ریکارڈ میں نے توڑنا ہو اس ٹائم سے ہی یہ خیال میں مند میں پالے ہوئے تھا لیکن اس میں تو کافی رسک بھی انوال ہے کیونکہ آپ جمین سے لگ بک 20 فٹ اونچہ کھڑے ہو کر بائک چلانے والے تھے کیونکہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو رائل این فیلڈ کی جو 350 سی سی کی بائک ہے بھاری بھرکہ موتی اسے نورمل کنڈیشن میں بھی چلانا مشکل ہوتا ہے سیڈی پر چڑھ کر اوپر سے چلانا تو وہ تو جان جوکھی میں ڈالنے والی باتیں ہوگی جان جوکھی میں ڈالنے والی بات تو ضرور ہے ایک لائن میں نے کہیں سنی تھی بہت پہلے جی کہ گر جنون ہے کچھ کر گجرنے کا ساتھی تو جوکھیم بھری راہ کی پروانہ کر اور میں اس لکیر کا فقیر بن گیا جی تو یہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے یہ نیا کھرتی مان ستھابیت کرنا ہے تو اس بارے میں آپ نے اوچھت آدھگاریوں سے بھی بات کی ہوگی اسے پرمیشن کی بات بھی کیونکہ جب آپ سینہ میں ہوتے ہیں تو ہر کام کے لیے پرمیشن کی آپ سکتا ہوتی ہے جی میں نے آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں نے اپنی اچھا جاہر کی اس سمیہ تتکالین کمانڈینٹ سری مکیش تیاغی تھے ان سے میں نے اپنی اچھا جاہر کی اور انہوں نے ہمیں بہت صحیح دیا لیکن میں میرا بھیاس اس طرق نہیں تھا کہ میں ایک بیشو کرتیمان ستھابیت کر سکھوں جی اس کے بعد ہمارے کینڈری موٹرگاڑی پرسکشن سکول میں کمانڈینٹ مہابیر پرساد آئے اور ان سے کچھ دن پہلے ہمارے دوتی کمانہ دکاری سپیش چند مصلا جی آئے تھے جو اس وقت ہمارے ٹرینیم آفیسر ہیں ان دونوں لوگوں سے میں نے اپنی اچھا جاہر کی تو ستی سر نے ہمیں بہت سیوگ کیا اور مجھے آسواسن بھی دیا کہ اگر اوڈیس آپ بنانا چاہتے ہو تو ہم آپ بھرکور سیوگ کریں گے اور جس چیز کی ضرورت آپ کو پڑے گی ہم وہ سب موہیا کریں کسی پر لگا نہیں کی جو یہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں ادھیکاری کو لگا نہیں کہ اس میں رسک ہے اس میں اب اگر اوڈیس نے کہا تو کر لے گا اور میں ان کے اس بھروسے پر خرا اترنے کی کوسس کرنے لگا تو اس سے پہلے بھی ستی سر نے کوئی اس طرح کے کرتب کرو بھانے کی پری کیا تا ٹیم کے ساتھ ساتی سر نے پہلی بار ہم لوگوں سے بات کئی اس سے پہلے بھی ساتی سر کافی بڑے بڑے کام کرواتے رہے ہیں لیکن جو ورلڈ ریکارڈ سے سمبند چیز تھی اس کا خیال اچانک ہی سر کے نکلے ساتھ میں سہم آگیتہ کی اور دونوں نے مل کر ایک ہی رات میں شروعات کر ریکارڈ کو ایک ہی سمیہ پر سمٹ کیا تو یہ دوستی کہے کیا کہے دوستی اگر کوئی فلمی گانے میں اس کو بیان کرنا چاہے تو کیسے بیان کر سکتے درشک جاننا چاہتے یہ دوستی ہم نہیں توڑے گے یہ دوستی ہم نہیں توڑے گے شولے والی جو دوستی ہے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ اس دہلیز پر تھے کی ریکارڈ بنانا ہے تو کبھی لگا کہ ڈر کئی آس پاس ہے ڈر تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا جب ہم بی ایس اپ میں بھرتی ہوئے بھرتی ہونے والے دن بھرتی ہونے رہتا تو ہم بھرتی نہیں ہوتے یہ جو سفر رہا آپ ریکارڈ کے ڈیوریشن میں 10 گھنٹے 34 منٹ 27 سیکن حالانکہ جو ریکارڈ تھا وہ 9 گھنٹے کے اس پاس ٹوٹ جانا چاہیئے تھا آپ نے توڑنے کے بعد اپنے قدم روکے نہیں نون سٹوپ بڑھتے رہے بڑھتے رہے چلتے رہے اور وہ ریکارڈ 10 منٹ 24 منٹ کا بن چکا ہے تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنا لمبا سفر کریں گے کر پائیں گے ایسا سوچا تو نہیں تھا جی لینک کہیں بھروسہ تھا کہ ہم ریکارڈ سے کہیں آگے جائیں کیونکہ پریکٹس کے لیکن جب پریکٹس کے دوران ایک ساتھ ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے تو اس کو کمپوٹیشن کہہ لیجیے کہ ایک دوسرے سے بہتر ثابت ہونے کے لیے ہم لوگ اترتے ہی نیتے کہ پہلے وہ اتریں گے تو بہت لمبے لمبے سمیہ تک اس سے بھی جی چلتے ہوں اور یہاں پر ہمارے ادھگاری سکرموزار ہوں ستی سرکر جنہوں نے دونوں کو موقع دیا چونکہ ایک جیسے ہی دونوں ایونٹ ہیں لیڈر رائیڈنگ سنڈھی چالنگ اور پول رائیڈنگ دورویس بابو سنڈھی پر چلتے ہیں اور میں سنڈھل پول پر چلتا ہوں بیچ میں جاتے جاتے جی 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 نیوز کی جو درشق دیکھ رہے ہیں درشق جو آپ کے مند میں اتھکنٹا ہے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں افدیش درشق یہ جاننا چاہتے ہیں جو موٹر سائیکل ہے اس پر پول باندھنا لگ بگ ساڑھے سولہ فٹ اونچا پول باندھنا اور وہ بائیک پر آپ نہیں بیٹھنا ہے آپ پول پر اچھا اچھل کے اور سب سے اچھا اس پہ چڑھنا ہے کھڑے رہنا ہے اور اوپر سے سنتولان بنانا ہے بائیک چلتے چلتے مڑ بھی جائے اور آپ کھڑے بھی رہیں اور کسی بھی پریستی میں گرے نہیں تو یہ ایک خواب جیسا نہیں رہتا جیسے ہم کوئی ہالیووڈ کی فلم دیکھ دیں تو یہ کتنا پریکٹس مانتا ہے اور کتنا آپ کو پرشکشن کرنا پڑا اور آپ کا آتمیشوا دونوں کا جو جس طرح سے آپ پہلے بتا دیا تھا کہ 2015 سے ہی جی اس چیز کا شروعات کر دیا تھا جی کیونکہ کہیں کہیں دل میں یہ بھاونہ آگئی تھی میں ایک بار facebook پہ اپلوڈ کی تھی کہ جب میں پہلی بار موٹسائی کی 9 فٹ اونچی سندی چلائی تھی جی تب میں facebook میں اپڈیٹ کر دیا تھا ایم گوئن ٹو میک نیو ورڈ ریکار جی اور اس بھاونہ کو میں آگے بڑھانے کے لیے پریکٹس کرتا رہا لگاتا پریکٹس اس میں میرے ادھیکاریوں کو بہت صحیح ہو رہا اور میرے بھرو کا بھی اور رہی بات اس دوران بہت چوٹے بھی لگی لیکن ہمت نہیں آگے حوصلہ نہیں آگے اور آج بڑی نام آپ کے سامنے ہوصلہ نہیں آگے تو جاباز ٹیم کے میمبر کہتے ہیں جاباز ٹیم کبھی اگر حوصلہ آگے تو جاباز جی کا کیا مطلب ہوا دیش کے لوگوں میں نیا ججبہ بھرنے کے لیے نیا کیرتی من ستھابیت کرنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کے چاواز ہر طرح سے تیار رہتے ہیں انہیں کسی بھی چھتر پر دی جائے کسی بھی بارڈر پر تینات کر دی جائے کسی بھی سیما پر تینات کر دی جائے وہ ہرمیشہ اپنے آپ کو 100% پروو کر دکھاتے وہ باتوں میں نہیں کام کر دکھانے میں بہت مہت رکھتے اور اگر اس میں ستیش خوان مشرا جیسے عدی کاری ہوں وہ اپنے آپ کو گوروانویت پہسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی چھتر چھایا ہے جہاں پر نو کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہر کام میں یس یس اور یس تو درویش بابو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو ساتھ ملا اپنے عدیش جی کا تو یہ جو منجل تھی قریب لگی آپ بلکل ایک ساتھ چلنے سے منجل نجدیک دکھائی چوبیس ری کی رات کو نو وچ کے پچیس منٹ چھاولہ پچیس کافی پچیس کر رکھی تھی اور ایسا مل میں کچھ نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھی اس سے پہلے بھی اپنے رات کے اندھیرے میں بائیٹ چلائی تھی چھوٹے موٹے سو کرنے کے لیے لیکن رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کا اجیارہ آپ کا سواگت کرے گا یہ آب سواگ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رات کو چلاتے ادھکتر رات بنی ہوتی سونے کے لیے لیکن آپ رات میں اتنے درگم مشن کے ساتھ نکلے کی آپ نے بیٹھ کر بائیک چلانی بلکہ کھڑے ہو کر وہ بھی سوال ساڑھے سوال فٹ اوچے پول پر چلانی وہ نیند کا جھوکا بھی آسکتا ہے وہ پر آپ کو تھوڑا سا وہ ویقی پیشاپ کی بھی چیستہ ہو سکتی ہے تو ان سب پر کابو پانا اور سب سے بڑا مانسک سمتنے بڑھائے رکھنا کی رات کے اندھیرے میں جہاں پر جاتا لوگ نہیں ہیں وہ پر اپنے چیتن کو جاگرد کرنا وہ کیسے سمبھ ہو پائے آپ کو اپنے اچھا سوال پوچھا اور اپنے دل کی جو واسطو سچائی ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو جو آپ نے پوچھا کہ جو نیچرل کولز جی اتنے لمبے سمیہ کے دوران جی اور اتنے اچھائی پر درگم درگم ہی مان لی جی کیونکہ بہت خافی ہنچ آئی سمیر سائیکل چلا رہے ہیں جی اس وقت میرے دل میں میں ایک خیال اتنے کیا مجھے اسی مادیم سے ہندوستان کی رکشہ کرنے کے لیے پاکستان سیما تک جانا ہے جی اور میں ابھی چلوں گا اور صبح تک بھارت اور پاکستان پر پہنچ گا جی اس کے دوران اگر میں ایک سیکنڈ بھی اپنا برباد کرتا ہوں تو میں صبح رہا ہونے سے پہلے وہاں پہنچ نہیں پہنگا جی یہ سوچ کے میں چلے تھے آپ کی موٹیویشن کے لیے اس سمیں میدان میں کافی لوگ موجود تھے آپ کے کسی در سے کوئی ڈیسٹرنس تو نہیں اس سے جب دیش بھکتی گیت بج رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو سوچ کے چلا ہوں باسطون اسی راہ پہ چلا جا رہا ہوں بھارت پاکستان سیما پر بیچ بیچ میں میرا فون میرے ساتھ تھا ایئر فون لگایا گوا تھا میرے ساتھ میں بیچ بیچ میں میرے ادھیکاری ساتیس سر کا فون آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سر کمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ کو ایسے چل کے بارڈ پر جانا ہے اور میرے ساتھی بیچ بیچ میں فون کرتے رہے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم فون کریں گے تو یہ جاگتا رہے گا تو ان کی باتوں سے مجھے جوازوں کی حسل افضائی کے لیے ترہ ترہ کے دیش بکتی گانے بجرے تھے ایک بات اور میں آپ کو بتانا جاتا ہوں بہت خاص بات یہ ہے جیسے افدیش نے کہ اپنا فون اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے تھے ایئر فون لگایا تھا تو میدان میں موجود جو ٹیم گھر ہوتا پیتا جی بار بار بھوم کرتے تھے اور ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ پیتا جی بھارتی سینہ میں آریکاری رہے تو ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیتا جی میرے کو پریڑنا دے رہے جی بیٹا تم صحیح رہا چل لے اور ہمارے آسیرباد تمہارے ساتھ اور میں اس آسیرباد کو اپنے اوپر ایک ڈھال کے معاف محسوس کر رہا جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جامز ٹیم اس سمیہ اس دیتم میں جو اس کے میمبر سے جتنے بھی اس کے ساتھ میں لوگ جوڑے ہوئے ہیں اس کا جو گیان وردھن کر رہے جو گائیڈنس کر رہے ساتیش کمان میچرہ جی ان کے آنے کے بعد ایک نیا جوش پیدا ہو ہے ان کے آنے کے بعد ایک نیا چیل سویکار کرنے کو پھولی ٹیم تیار ہے اچھی بات پوچھ ہی اپنے ہماری ٹیم بہت سٹرونگ لیکن ستیش سرکہ سات ملنے کے باد ہماری طاقت دوگنی نہیں چوگنی ہو گئی ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہمارے اندر سپھورتی آگئی نہیں اُدھ جا گئی اور ہم لوگ اپنے تارگیٹ کی طرف جیسے سر نے بولا کہ آپ لوگ ورلڈ ریکار کے لیے تیاری شروع کر دیجئے جی تو جانے ایسا لگا کہ ہمیں کہیں سپھورتی پینے کو مل گیا ہو اور ہم لوگ اچھل کے کھڑے ہو گئے بلک اور اس دن سے ہم لوگ دن رات صبح سام سمیں نہیں دیکھا اپنی تیاریاں جو بھی کرنی ہو جس طرح کی تیاری جیسے جب چاہے جہاں چاہے اگر رات کو جدورت ہم نے رات کو کیا دن کو جدورت دن کو کیا ہم نے سمیں نہیں دیکھا بس سر نے کہا اور ہمیں ایسا لگا کہ بس اب ہم نے کرنا ہے مجود ہیں یہ بہت فقط کی بات ہے لیکن جس فوج میں آپ کام کرتے ہیں جس بی ایس ایف بورڈ سیکرٹی فورس کے ایک حصہ ہیں وہاں پر جب بھی ہم کوئی کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عدھکاریوں کو سوچت کریں ملنے کے بعد ہمارے کو آگے بڑھنے کی انہمتی دی جاتی ہے چاہ وہ فوج میں لڑھنے کی بات ہو یا ہمارے جو نورمل لائف ہے اس کے اندر کام کرنے کی بات ہو تو جب اپنے ریکارڈوں کی بات جب آپ بات کرتے ہیں کہ اپنے نیا کرتی من ستابید کرنا ہے یا یہ نیا کوئی ہیر اپنے کام کرنا ہے تو وہ جب پرپوزل اوپر جاتا ہے چونکہ سرکاری بھاگ ہے تو وہاں دیری بھی ہو سکتی ہے اور نگلکٹ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے اس خواب کی لڑائی کو سارتھت کرنے کے لیے مجبوطی پردان کرنے کے لیے ایسا کون سا ہاتھ تھا یا کون سا دیگاری تھا جس پر آپ کو گرم کی اس نے آگے بڑھ کر آپ کی لڑائی لڑی ہمارے سرک بھٹی کمان دیگاری سرکی 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 سب سے مجبوط مطلب انہوں نے ہماری لڑائی لڑی اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کی لڑی 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 لی آگے آتا نہیں اتنا کسی نہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ستی سر نے لیا ہمارے کمان ڈنٹ مہابیل سر نے لیا اور ابھی موجودہ ادھیکاری خاص کر ڈی جی بی ایس اف نے اس میں ہمارا بہت یوگدان کیا جن کے صحیح یوگ سے کام سفل ہو افدیش اگر ہم اس کو دوسرے شبدوں میں کہیں تو یہ جو نام اپنے لی ہے یہ آپ کی جام ہ ریکارڈ نہیں بنا تھا ریکارڈ بنانے کے لیے جو پریڑنا دی ہمیں وہ اس سمیہ کے جو موجودہ دیکھاری ہمارے ہیں اس میں چاہے ستیس سر ہوں چاہے موجودہ کمانڈنٹ مہابیل پرساد ہوں یہ ان سے پہلے موکے اس تیاغی رہے ہوں اور ہمارے ڈی جی بڑی مہیند کی ہے اور آپ کے عدھکاریوں نے آپ کو بہت سیوگ کیا ہے تو اس خوشی کو اپنے کیسے سیلیبریٹ کیا اس دن جس دن آپ نے ریکارڈ پورا پڑھا پڑھا تھا اس خوشی کو تو میرے پاس سبد نہیں بیان کر سکھوں کیونکہ ہم لوگ تو ریکارڈ بنا رہے تھے ریکارڈ بننے کے بار ہم رکے تو ہم خود سمجھ میں نہیں آیا کی کیا ہو گیا ہم لوگ کو ایسا لگا کہ ہم لوگ فرس سیدھا ارس پر چلے گئے لوگ نے ہم اپنے کندھے پر اٹھایا ناچ 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 لگے فول مال آئیں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا سوابت ہو تو اس میں مہیلہ ٹی میں بھی موجود تھی کیا آپ سے بھی کچھ اتصال ملا بہت زیدہ جی عفدیش جی باتچیت کا سلسل ہمارا بہت بڑی چل رہا ہے اور جس طرح سے جیرن نیوز کے درش کو اپنے جانکاری واسطہ میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی تر بھی ایک نیا حصہ کا سنچار ہوگا جب بھی دیش کی بات آتی تو واسطہ میں ایک نیا حصہ اپنے آپ میں سنچاری کیا آپ کا دل ہے اس میں دیش کے لئے زیادہ بھاونا ہے اپنے پریوار کے لئے بھاونا درویج جی صحیح کہ رہے بلکہ صحیح کہ رہے دیش چاہی پہلے دیش اور دوست دوست سب سے پہلے دیش سب سے پہلے دیش تو آج دونوں ایک ساتھ بیٹھے چلتے چلتے ہمارے درش کو دیش کی بھاونا سے جڑا کوئی گیت کی دو لائنے گرو بنا دیجی پلیز اگر کوئی ہم سیر پڑ دیں جیسے من کے ادوار آپ بیٹھ کر سکیں کیونکہ دیش کے لیے آپ نے مثال قائم کی ہے اور واسطہ میں جاواز ٹیم کی جاواز کرتب سے سبھی کا من مولی ہے تو آپ کے جو ادوار آئے گا وہ پھرے ڈا جو جانباز ہونے کے ناتے ہے جی وہ یہ ہے کہ دل میں سنکل پی ارمان یہ کچھ ایسا کر دکھلانا ہے مرنے والی اس دنیا میں امرو میں نام لکھانا ہے اور ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے جو بھرا نہیں ہو بھاؤوں سے جس میں بہت رس دھار نہیں وہ ہردن کیا کہیں گنگا سے بھی پویتر ہیں اور دیش کی جب بات آتی ہے تو وہ اپنے بچاروں کو تھام نہیں بات درویش کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا دل کیا کرتے ہے دیش کے لیے کوئی گانا کچھ بھی لائن نہیں دل دیا جان بھی دیں گے بہت سنکشف بولتے لیکن بولتے ہیں بورا کھرا بولتے ہیں کیونکہ یہ کھرے سونے کی طرح ہیں جاباز ٹیم کے دو دھرندر ہیں اور ان کا دل ہمیشہ دیش کے لئے دھڑکتا ہے اگلے مشن کے روح میں کون سا world record بنائیں گے اس سب کا ہم سب ہی